والسلام علیسی ریعہ رسول اللہ وعلى آلک و اصحابی ریعہ خاتم النبیین والسلام علیسی ریعہ رسول اللہ وعلى آلک و اصحابی ریعہ نبی الملاحن علامہ اکبار احمد اللہ ادالہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا پھر اکبار وہی بعدہ و جام احسا assess کی حاتھ آجائے مجھے میرا مقام احسا dissertation اور تو میری رات کو محتاب سے محروم نرچ تیرے پیمانے میں ہے سارا جہان ایسا کی عشق کی تیگ جگردار اڑالی کس نے علم کے ہاتھ میں ہے خالی نیا میں ایسا کی علامہ اقبال حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ امت پتیر کرم فرمائی ہے ان کو کوئی صلاحو دی نیوبی کا وارث عطا فرمائی ہے یا رسول اللہ جیسے تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ یا رسول اللہ جیسے آپ نے حضرت خالد بن ولید کو چمکایا یا رسول اللہ جیسے آپ نے ٹیپو سلطان کو چمکایا یا رسول اللہ جیسے آپ نے صلاحو دی نیوبی کو تارک بن زیاد کو احمد شاہ عطا لی کو آج تو پوری دنیا میں مسلمانوں کی حصتیں لگی جا رہی ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد پونے دو عرب ہے اور یہودیوں کی تعداد نوے لاکھ ہے ایک کروڑ کے قریب بھی یہودی نہیں ہیں لیکن آج کیا وجہ ہے کہ نوے لاکھ یہودی پونے دو عرب مسلمانوں پر غالب آگئے آج کیا وجہ ہے کہ نوے لاکھ یہودی پونے دو عرب مسلمانوں کی بچیاں لوٹ رہے ہیں آج کیا وجہ ہے کہ نوے لاکھ یہودی مسلمانوں کے قبل اپول پر قبضہ کر کے کھڑے ہیں آج پانچ مرلا زمین پر کوئی قبضہ کر لے تو لوگ مرنے لڑنے پر آ جاتے ہیں ان کی جدہ یہاں صرف روڈ بند کر بیٹھ گئے تو ان کو تکلیف ہو گئی کہ جناب یہ روڈ کیوں بند کیا اور مسلمانوں کے قبل اپول پر جب یہودیوں نے قبضہ کیا تو وہاں کسی کو بھی درد نہ ہوا کیا وہ ہمارا قبل اپول نہیں ہے آج اپنی زمین کے لئے تو لڑتے ہیں اب ہمیں آ کر دھمکیاں دیتے ہیں ہمیں موت سے دلاتے ہیں ہمیں موت سے خوف دلاتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں موت ہمارے لئے ہمارے بابا جی ہمارے سامنے موت ہماری لیلہ ہے موت ہماری محبوبہ ہے موت سے ہم دلتے نہیں تم ہمیں ہاتھ کڑیوں سے گھاتے ہو جیلوں سے گھاتے ہو وہ جیلوں میں تو جا کر ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق اور مضبوط کرتے ہیں باکہ تم ہمیں ان کی دھمکیاں دیتے ہو پہلے جا کر پولیس والوں سے تو پوچھو جڑا ایک باری سارے سامنے آ رہا ہے کہنا ہے اگلی باری میں نہیں جانا پہلے لب بے کا لے انہوں کہندے سن جارہ لے یار پتر بنا جا بس ایک دن بعد آ جو ہی دو دن بعد آ جو ہی کسی کسی کے والد ہیں اب پولیس والوں کے گھر والے کہتے ہیں یہ محض اللہ رسول کا فضل ہے زمین و آسمان میں طاقتوں کا مالک ہمارا رب ہے کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا ہوگا وہی جو ہمارا رب چاہے بات بابا جی فرمایا کہتے تھے جب میں کہتا ہوں خدا میرا حال دیکھ جواب آتا ہے بندے اپنا نام آئے راستہ آج بھی وہی ہے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے لوٹ آئے کتنے فرضانے گئے یہ بات ملکل ذہن سے نکال دیں یہ یہاں پر بیٹھنے والے آج یہاں پر جمع پڑنے والے اور مسجدوں میں جمع پڑنے والے برابر ہیں لا يستبون انداللہ واللہ لا يحد القوم الظالمین وفقالاللہ المجاہدین علالقائدین نظر نظیم نص قطع ہے اللہ کہتے جو گھروں میں بیٹھے ہیں اور جو میدان میں لکھلے ہوئے ہیں یہ دونوں کو بھی برابر نہیں ہو میں ان کو عجر بھی نہیں دوں گا جو میدان والے ان کا عجر بھی زیادہ ہے پس آخری بات حضور سے وفا کا نتیجہ ہمارے بابا جی آپ نے دیکھا جب بھی نعرہ لگتا ہے یہ حضور سے وفا کا صلح ہے بعد حضور کی ہے نعرہ بھی حضور کا ہی ہے لبیک یا رسول اللہ لیکن رسول اللہ کی وفا کا صلح دیکھیں کہ قیامت تک جب بھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگے گا بیٹھ میں بابا بھی شامل ہو گئے حضور نے اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے جب بھی لبیک کا نعرہ لگے گا بابا جی کی یاد آئے گی قیامت تک یہ صرف کی محمد سے وفا دونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں آپ نعرہ لگائیں بتا لگے حضور کے غلام بیٹھے ہیں تاجدارِ ختمِ نبوفت زندہ آباد زندہ آباد الجہاد الجہاد لکھوئے لکھوئے کسی محدث نے پوچھا کسی نے محدث نے جادر پوچھا کسی نے کہ جناب بتائیں یہودی غالق عیسائی غالق آج پوری دنیا میں یہودوں نسالہ کا مسلمان بھی یہاں شرابے پیتے ہیں یہ عشیہ کرتے ہیں تو حق والوں کو کیسے پہچانا جائے کہ اسلام حق ہے انہوں نے حدیث سنایا انہوں نے کا حضور نے فرمایا تھا کہ کیامل تک ایک گروہ میرا میرے غلاموں کا جہاد کرتا رہے گا اس گروہ کو دیکھ لینا تمہیں حق نظر آ جائے گا الحمدللہ تحریک اللہ پاکستان میں ادام عمل میں ہر ظالم کے خلاف ہر جابر کے خلاف تاجدار ختم ربوفت الجہاد 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 مختصہ